جیسے ربی زلجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اقیم السلام آتو زکاہ نماز کو قائم کرو زکاہ تعدہ کرو حاضرین محترم یہاں پر اللہ ربی زلجلال نے اس امانت کو پیش کرنے کے لئے اللہ نے جو زمین سے کہا جو آسمان سے کہا جو پہاڑ سے کہا یہ حکمِ بجوبی نہیں تھا یہ حکمِ تخیری تھا اللہ ربی زلجلال فرماتا ہے کہ اگر اس امانت کا بوچ اٹھا سکتے ہو تو اٹھالو بغیر نہ انکار کر دینا آسمان پہ بیش کیا آسمان کہتا ہے میرے مالک بغیر ستون کے ہو میرے مالک کربون کی تعداد پھندر فرشتے مجھ پہ چلتے ہیں میرے مالک ساتھ پکت میرے اوپر گئیں میرے مالک ہر چیز کا بوج اٹھا رہا ہو میرے مالک ہر چیز کا بوج اٹھا سکتا ہو مگر جس امانت کی تو اٹھانے کی بات کرتا ہے اگر تو نے اس امانت کو میرے اوپر پیش کر دیا تو میرا قلیجہ شک ہو جائے گا حاضرینِ موطرم زمین پہ پیش کیا زمین عرض کرتی ہے میرے مالک بے شک مضبوط ہوں رب زلطلال کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مالک بے شک مضبوط ہوں تنوں کے حساب سے میرے اوپر پہاڑ موجود ہیں تھرکوں کی تعداد کے اندر لوگ مجھ پچھلتے ہیں میرے مالک پہاڑوں کا بوج اٹھا سکتی ہو تیری مخلوق کا بوج اٹھا سکتی ہو میرے مالک گھروں کی تعداد کے اندر جانور مجھ پچھلتے ہیں میرے مالک ہر چیز کا بوج اٹھا سکتی ہو اگر اس امانت کو تو نے میرے اوپر پیش کر دیا میرے مالک میرا قلیجہ شک جائے گا حاضرینِ موطرم پہاڑ کے اوپر پیش کر دیا پہاڑ لپے قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ میرے مالک ہر چیز کا بوج اٹھا سکتا ہو جس امانت کی تو اٹھانے کے بعد کہتا گے میرے مالک اگر تو نے اس امانت کو میرے اوپر پیش کر دیا تو ریسہ ریسہ ہو جاؤں گا حاضرینِ موطرم وہ امانت کیا تھی کہ جس کو نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا نہ بہار اٹھا سکے حاضرینِ موطرم یہاں پر علماء وہ حق کے قیم کہتے ہیں کہ اس امانت سے مراد احکام تھے رب کے احکام تھے لیکن کسی عاشق نے خوب بات کہی ہے کہ اس امانت سے مراد کہ جس کا بوج نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا نہ پہاڑ اٹھا سکے حاضرینِ موطرم عاشق کہتا ہے کہ اس امانت سے مراد امانتِ عشق تھا کہ جس کو اللہ رب رسول جلال نے زمین پہ پیش کیا آسمان پہ پیش کیا پہاڑ پہ پیش کیا ہر کسی نے انکار کر دیا وحاملحل انسان لیکن اس امانت کا بوج حضرتِ انسان نے اٹھا لیا جب حضرتِ انسان کو اللہ رب رسول جلال نے فرمایا انسان تیرے اوپر امانت کو پیش کرنے والا ہوں کیا امانت کا بوج اٹھا لے گا انسان ربِ قدیر کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے میرے مالک نظر تیری ہوگی رحمت تیری ہوگی عنایت تیری ہوگی میرے مالک اس امانت کا بوج اٹھا لوں گا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے فرمایا اے انسان مصر کے بازاروں میں بکنا پڑے گا بک جائے گا میرے مالک نظر تیری ہوگی تو مصر کے بازاروں میں بھی بک جاؤں گا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان چاریس دن قدر آنکھ اندر لہنا پڑے گا رہ جائے گا میرے مالک نظر تیری ہوگی تو آنکھ کے اندر بھی رہ جاؤں گا اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے فرمایا اے انسان مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑے گا جائے گا میرے مالک نظر تیری ہوگی تو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہ جاؤں گا اللہ رب زلجلال نے اب توجہ طلب آجیے اللہ رب زلجلال نے انسان سے کہا اے انسان کربو بنا کے میدان کے اندر اٹھارہ سال کے گڑگل نوجہان حضرت امامی علی اکبر کے لاشے کو کنپوں پہ اٹھانا پڑے گا اٹھا جائے گا میرے مالک نظر تیری ہوگی تو اٹھارہ سال کے گڑگل نوجہان کا لاشا بھی اپنے گندوں پہ اٹھا جاؤں گا اللہ رب زلجلال نے فرمایا انسان کربو بنا کے میدان کے اندر بہن کو بے پڑھتا دیکھنا پڑے گا دیکھ جائے گا میرے مالک اگر نظر تیری ہوگی رحمت تیری ہوگی تو دیکھتا ہوں گا اللہ رب زلجلال انسان سے فرماتا گے اے انسان کربو بنا کے میدان کے اندر حضرت امامی علی اکبر کو تب ظالم شہید کر دیں گے تب ظالم آپ کے سینے اکبر پر نیزہ ماریں گے اے حسین کربو بنا کے میدان کے اندر جب علی اکبر کے سینے اکدس سے وہ نیزہ کھینچے گا علی اکبر کا کلیچہ بھی نکل کے ہاتھ میں آ جائے گا اے انسان دیکھ لے گا میرے مالک نظر تیری ہوگی تو وہ بھی دیکھ جاؤں گا حاضرین محترم اللہ رب زلجلال انسان سے فرماتا گے کربو بنا کے میدان کے اندر چھے ماتے علی اصغر کو گود میں اٹھا کر تیر کھانا پڑے گا کھا جائے گا میرے مالک رحمت دیری ہوگی تو تیر بھی کھا جاؤں گا حاضرین محترم جب اللہ رب زلجلال نے امانت کو انسان کے اوپر پیش کیا جب انسان نے اس امانت کا وجہ اٹھایا تو پھر کیا بنتا ہے کہیں منصور حلاج بنتا گے کہیں داتا علی گھجوری بنتا گے کہیں کوٹ مٹھن کا آج دار حضرت بابا فرید و تین بنتا گے حاضرین محترم کہیں پاک پتن کی نگری کا تاجدار حضرت بابا فرید و تین مصمود گنجہ شکر بنتا گے کہیں حضرت خاجہ آقل محمد قریجہ بنتا گے حاضرین محترم کہیں حبیب بن زید بنتا گے کہیں حضرت ابو حریرہ بنتا گے کہیں حضرت سیدنا بلال بنتا گے کہیں حضرت سیدنا علی المتزا بنتا گے کئی حضرت سیدنا ابھی تکر سکیق بنتا ہے کئی حضرت سیدنا بلال بنتا ہے کئی حضرت سیدنا عثمانِ غنی بنتا ہے یارو عشق کی منٹی میں چل چل کر حضرت بلال کو جب مکہ کی گلیوں میں بھمایا جا رہا تھا حضرت بلال عشق میں پک پک کر رب قدیر کی بارگاہ میں عز کھتا تھا میرے مالک تیرا بلال عشق میں تک سکا ہے اب اس کو خرید لے یارو حضرت بلال اور جب عشق رب قدیر جلال نے فرد اپنی بارگاہ میں قبول کیا خریدہ حضرت بلال جنتی حروں کی سرطار آتی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جا جنتی حروں کی سرطار میں نے تجھے اپنا بلال دیا یارو جب انسان عشق کی منٹی میں اتنا پکتا ہے اللہ رب قدیر جلال اور اللہ کا محبوب بڑا جرہ تھا کرتا ہے یارو کہی حضرت سیدنا بلال بنتا ہے کہی حبیب بن زید بنتا ہے یارو کہی حضرت ایمان حسن بنتا ہے کہی ایمان حسین بنتا ہے یارو جب انسان کے اوپر اللہ رب ذل جلال نے امانت کو پیش کیا تو انسان نے کتنے دکھ اٹھائے پر اللہ رب ذل جلال نے انسان کو کیا مرتبہ دیا حاضرین موترم عاشق تو عاشق ہوتا ہے لیکن اس کے جس پر ناز کرتا ہے وہ مولا کے نات کے لخت جگر حضرت ایمان حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقد سے آخری بات اصلاح کے طور پر جل کے رخصت ہونا چاہتا ہوں